انڈیا سارا ہی چلا ہے بولنگ بھی چلی ہے فیلڈنگ بھی چلی ہے بیٹنگ بھی چلی ہے پوری پرفارمس دی ہے بڑا اچھا ٹارگٹ دیا 180 پلس ہو تو دوسری ٹیم کے لیے جیتنا مشکل ہو جاتا ہے اور انڈیا افغانستان کے میچ میں میں یہ کہوں گا کہ افغانستان تو انڈیا سے ابھی سیکھ رہا تھا اور انڈیا سیکھا رہا تھا اور آج جو پرفارمس دی اوورال انڈیا کی بیٹنگ چلی ہے یار کیوں نہیں چلی اس میں پانڈیا نے اچھی بیٹنگ کی ہے سوریا کمار نے اچھی بیٹنگ کی ہے بولنگ میں دیکھیں تو آپ جو اس میں ارشدیب ہے بمرا ہے اور سیراج ہے میرا خیال ہے کہ انڈیا ٹیم اب اس مقام پر آ چکی ہے کہ کل انڈیا کوئی گلی کا بچہ اٹھا کر اپنی ٹیم میں شامل کر لینا تو انڈیا ٹیم پھر بھی جی جائے انڈیا کو بہت بہت مبارک ہو جو کہ پہلے گروپ میں چیز میں دیکھا جو اچھا پر فرم کر کے ہیں آپ اگر سوپر ایٹ کی بات کریں تو یہاں پر انڈیا کا دنگا بچتا ہوا دکھائی دے رہا ہے تو میری خیال میں انڈیا بیٹنگ بانیوی اور افغانیسان کو جسرہ سے کہہ لیں کہ آ کر آوچ کیا ان کے بیٹنگ لین کو ٹوٹلی فلوپ کر دیا اور انڈیا نے اپنی بیٹنگ بولنگ دونوں سے بنوایا کہ yes we are the kings ہمیں کوئی روک نہیں سکتے ہیں کسی میں اتنی ہمت ہی نہیں یہاں ویسٹ انڈیز کو کالی آنڈی کہتے ہیں یہاں پر انڈیا کالی آنڈی بند آبا میں دکھائی دے رہا تو میری خیال میں آج کا میچ بہت زیادہ اچھا نظر آیا ایک تو کانگریچلیشن کے سپہ ریٹ کا پہلا میں جو انڈیا بن کر چکا ہے نوڈ آئی دو بردرز کے درمیان جو ہے وہ جنگ تھی ریولی تھی انڈیا وزس افغانستان آہ افوائیں یہی تھی کہ افغانستان جو افغانستان کے پاس دنیا کے بہترین پیسر بیٹھے ہوئے دنیا کے بہترین سپینر بیٹھے ہوئے لیکن آج انڈیا نے دھول چٹا دی انڈیا کے نوڈ اپننگ پیار جو فلاپ رہا روش شرما پرفارم نہیں کیا ویراد کل نے پرفارم نہیں کیا لیکن جس طرح اس ٹوٹنٹ ویلکم انڈیا کے میڈل آرڈر پرفارم کرتا رہے وہی جو ہے وہ ہسٹری ریپیٹ ہوئی انڈیا کا میڈل آرڈر نے اچھا پرفارم کیا اور آج جو ہے آج کی جیت میں آپ دیکھیں سوریہ کمار یادو نے ففٹی تری رنز کی ہیں ہارتک پانڈیا سپیسلی ایک بہت بڑا رول ہے ہارتک پانڈیا کا انہوں نے جو ہے وہ تھرٹی ٹو رنز کی ہیں میرے ساتھ انڈیا کی ٹیم جو ہے وہ ان بیٹی بلی جائے گی جس طرح کی وہ پرفارمنس آسامنے کوئی بھی ٹیم وہ انڈیا اسے ہرا دی دی ہارتک پانڈیا نے جو ہے مطلب ساتھ کنٹریبیٹ کیا ہے مطلب اٹھائیس گنڈو چوبیس گنڈو ہے بتیس رنز کینے کے لیے جیسے کہ آپ کو پتا ہے آج انڈیا ورسیس فغانستان بہت ہے جس طرح شاندار طریقے سے انڈیا بولنگ بھی چلی اور کمال کی بیٹنگ بھی چلی کیا کہتے اس کے اوپر آپ انڈیا سارا ہی چلا ہے بولنگ بھی چلی ہے فیلڈنگ بھی چلی ہے بیٹنگ بھی چلی ہے پوری پرفارمس دی ہے بڑا اچھا ٹارگٹ دیا وان ایٹی پلس ہو تو دوسری ٹیم کے لیے جو ہے وہ جیتنا مشکل ہو جاتا ہے اور انڈیا افغانستان کے میچ میں میں یہ کہوں گا کہ افغانستان تو انڈیا سے ابھی سیکھ رہا تھا اور انڈیا سیکھا رہا تھا اور آج پرفارمس دی اوپرال انڈیا کی بیٹنگ چلی ہے یار کیوں نہیں چلی اس میں پانڈیا نے اچھی بیٹنگ کی ہے سوریا کمار نے اچھی بیٹنگ کی ہے بولنگ میں دیکھیں تو آپ جو اس میں ارشدیب ہے بھوم رہا ہے اور سیراج ہے میرا خیال ہے کہ انڈیا ٹیم اب اس مقام پر آ چکی ہے کہ کل انڈیا کو ایک گلی کا بچہ اٹھا کر اپنے ٹیم میں شامل کر لینا تو انڈیا ٹیم پھر بھی جیت جائے انڈیا کی ٹیم میں اتنا اعتماد آ چکا ہے کہ انڈیا اگر کسی ڈومیسٹک پلیئر کو آج ابھی ٹیم میں شامل کرتی ہے تو انڈیا ٹیم یہ میچ پھر بھی جیت لے گی انڈیا ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ جب سے سٹارٹ ہوا ایک بھی میچ نہیں ہواڑا سب کے سب میچ جیتے آ رہے کیا لگتا ہے آگے بھی جو میچ رہے گے سب کے سب ٹیم انڈیا جیتا جائے گا دیکھیں مجھے آسٹریلیا کے ساتھ میچ ہے یہ مجھے لگ رہا ہے کہ بڑا تغڑا مقابلہ ہوگا اور انڈیا جو ہے وہ یہ میچ تھوڑا پھنس جائے گا کیونکہ آسٹریلیا کی ٹیم ہے ان میں جیت کا جذبہ ہے انہوں نے ورلڈ کپ جیتا ہے تو یہ مجھے بنگالیوں کے ساتھ میں بنگالی یہ آپ نے یہ جو بھی افغانی یہ بچے ہیں یار یہ کیڈز ہیں بیبی ہیں چھوٹے ہیں ان کو کچھ نہیں پتا یہ رونے والے بچے ہیں یہ جذباتی بچے ہیں لیکن آسٹریلیا ہے تھوڑی میچ اور ٹیم ہے ان کے اندر تھوڑی جو وین پاور ہے ویل پاور ہے یہ کر سکتے ہیں ان میں جذبہ ہے آسٹریلیا جو پانچ سے چھے دفعہ آپ کو پتہ ٹرافی لے کر آ گیا انڈیا میں بھی جذبہ ہے اچھا تھوڑی سی ان میں تڑپ ہے یہ میچ ہوگا باقی کوئی میچ نہیں ہوگا چاہے سامی فائنل ہو سامی فائنل میں تھوڑا مجھے بارش کا سین لگ رہا ہے کہ بارش ہو جائے گی اچھا جس آپ کو بتا ہے انڈیا فائنل میں ہار چکا تھا دوزار تیس میں ورلڈ کپ کے اندر وہ بدلہ وہ غصہ اس مرتبہ اتارنے میں کامیاب ہوں گے جس طرح انڈیا بولنگ کتنی کامیاب ہوئی ہے یہ وہی بدلہ غصہ اتاریں گے جس طرح نریندر موڈی نے انتخابات میں دوسری ٹیم کو ہرا دیا ان کے جو مخالف تو ان کو ہرا دیا تھا یہی وہ ٹیم ہوگی یہی پرفارمز دیں گے دوبارہ جیت کر آئیں گے یہ بدلہ اتر جائے گا اس وقت انڈیا ٹیم کی آنکھوں میں پاکستان کے خلاف خون نہیں سوار تھا آپ کو پتہ ہے آسٹریلیا کی ٹیم کے خلاف تھا کہ آسٹریلیا سے بدلہ لینا ہے کیونکہ مجھے وہ وقت یاد ہے جب نریندر موڈی آسٹریلیا کی ٹیم کو ٹرافی تھمارے تھے لیکن چہرے سے مایوسی تھی تو یہ بھی ایک فائنل ہو سکتا ہے انڈیا اور آسٹریلیا کا اچھا مجھے بتا ہے آخری سوال میں آپ سے پوچھوں گا ریزن کیا ہے ٹیم انڈیا دنو دن آگے نکلتی جا رہی ہے ٹیم پاکستان پیچھے سے پیچھے آتی جا رہی ہے ریزن یہی ہے جس طرح کے یو ایسے کی اکانومی بہتر ہو رہی ہے یو ایسے کے پلیئر بھی بہتر ہو رہے ہیں پاکستان کی اکانومی انڈیا سے نیچے جا رہی ہے ریزن سب کو پتہ ہے اگر آپ دیکھیں کہ آپ گھر میں کمانے والے نہیں ہیں آپ کے مایوسی ہوگی تو آپ کے ساتھ جتنے فرد رہنے والے وہ بھی مایوس ہو جائیں گے ظاہری بات ہے آپ بے روزگار ہوں گے تو یہ حال پاکستان کا ہو چکا ہے اسی طرح جب پاکستان کی عوام اس طرح بے روزگار ہے زلیل ہو رہی ہے تڑپ رہی ہے اور مہنگائی کے آتوں زلیل ہو رہی ہے تو یہ ٹیم بھی کیوں نہ زلیل ہو یہ تو لکھا ہے ان کی تقدیر میں ان کی قسمت میں چاہے ان کو دس عرب بھی دیں یہ زلیل ہونا ان کی قسمت میں آج انڈیا ورسس افغانستان مہتر جس طرح انڈیا نے شاندہ طریقے سے بیٹنگ کی بولنگ کی اور دیکھیں انڈیا کو بہت بہت مبارک ہو جو کہ پہلے گروپ مینچز میں دیکھا جو اچھا پرفرم کر کے ہیں آپ اگر سوپر ایٹ کی بات کریں تو یہاں پر انڈیا کا ڈنگا بچتا ہوا دکھائی دے رہا ہے تو میرے خیال میں انڈیا ڈیمن بیٹے بل بنیوی اور افغانستان کو جس طرح سے کہہ لیں کہ آ کر آوچ کیا ان کی بیٹنگ لین کو ٹوٹلی فلوپ کر دیا اور انڈیا نے اپنی بیٹنگ اور بولنگ دونوں سے بنوایا کہ ہمیں کوئی روک نہیں سکتا ہے کسی میں اتنی ہمت ہی نہیں ہے ہم ایسٹ انڈیس کو کالی آنڈی کہتے ہیں یہاں پر انڈیا کالی آنڈی بنتا ہوا میں دکھائی دے رہا ہے تو میرے خیال میں آج کا میچ بہت اچھا نظر آیا ہم لوگوں کو لیکن میرے خیال میں ڈروبیکس بہت زیادہ نظر آ رہے ہیں روحے شرما کی جو کپتانی ہے وہ کئی نہ کی لگ کرتے ہوئی دکھائی دے رہی ہے ڈروبیکس اوپن جو آپ کے اوپن جو آپ کے اوپنرز ہیں وہ چلتے ہوئی دکھائی نہیں دے رہے ہیں آپ کے پاس ٹھیک ہو گیا روحے شرما اور ویراد کولی کی پارٹرشپ اچھی ہے نیچے یہ بہت صاحب کہہ لیں کہ آپ کو انڈین ٹیم کی پہلی 50 دیکھنے کو ملیا وہ بھی سوریا کمار یادر کی 53 کر کے گئے ہیں وہ اس کے علاوہ آپ کو دیکھنے کو نہیں ملیا تو میرے خیال میں ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ روحے شرما اور ویراد کولی کی بھی 50 دیکھنے کو ملے تاکہ لگے کہ بھئی آپ کا میڈل ڈر کے علاوہ اوپنرز بھی اچھا کھیل رہے ہیں آپ سارا بوجھ میڈل ڈر پر ڈال دیتے ہیں ان کو آگر کھیلنا پڑ رہا ہے ٹیم ہے کمیونکیشن اچھی ہے بڑ یہ زیادتی ہے زیادتی ہے آپ کو لگتا ہے کہ جو فرینٹ پہ آنے وہ کھیلنا چاہیے میں اٹھا کرتا ہے میں جیتنا چاہیے جس طرح بھی بڑے آپ کے اچھا نہیں کھیل کے جائیں گے چھوٹے بیچارے کیا کریں گے چھوٹوں کے پھر بھی آج ہمت ہے کیوں نے اتنا اچھا پرفارم کر لیا ہے سوریا کمار یادہ ہاردک پانڈیا آئیشر پٹیل شیوہ مدوبے رشاہ پانت کمال کا پرفارم گئی ہے اوپر سے بمراہ نے آتی دو وکس نکال اس کے بعد پٹیل نے وکس نکالی یہ کمال کی چیز ہے بٹ میرے خیال میں روحے شرما کو تھوڑا سپنا چیز چینج کرنی چاہیے برایٹ کی جگہ پر جیس وال کو لے کر آنا چاہیے ابھی تک انڈیا سب کے سام میں جیتا رہا ہے ٹی ٹوانٹی ورڈ کب کے اندر کیا لگتا ہے سب کے سام میں ٹی ٹوانٹی کے جی جائے گا ایکسپیکٹر تو یہی ہے اگر آسٹریلیا سے پھر جیت جاتے تھا پھر کوئی ٹیم ان کو ہرا نہیں سکتی ہے یہ ایک گارنٹی ہے اسٹریلیا سے لگتا ہے اس مرتبہ جی جائے گا امید ہیں پوری ہے انڈیا سب نے ہلتیار ہو کر آیا ہے ٹیم انڈیا آگے نکلتی جاری ٹیم پاکستان باہت بچھ آتی جاتی ہے اچھا کمبینیشن ہے ان کی اچھی ایک سرگل ہے ہارڈ ورک ہے وہ اپنے آپ کو محنت کرتے ہیں آگے لے کر جاتے ہیں پریکٹس کرتے ہیں وہ کہتے ہیں پریکٹس میکس امین پرفیکٹ تو یہ بات ہم انڈیا ٹیم کے نظر آتی ہے یہی بات اس کے ویے سے انڈیا بہت زیادہ آگے چلی جاتی ہے بہت آگے لیں کہ انڈیا ٹیم میں فیرور کھلاڑی کونس ہے ہارڈک پانڈیا ہارڈک پانڈیا ہارڈک پانڈیا وہ بہت پسند ہے مجھے جیسے کہ آپ کو پتا ہے آج انڈیا ورسیس افغانستان میتہ جتنے شاندہ طریقے نے آج انڈیا نے بیٹنگ بھی بولنگ بھی کی اور شاندہ طریقے سے مین کر چکے کیا کہتے ہیں اس کے اوپر آگے آج انڈیا کو ایک تو کانگریچلیشن کے سپا ریٹ کا پہلا میں جو انڈیا بن کر چکا ہے نوڈ آئی دو بردرز کے درمیان جو ہے وہ جنگ تھی ریولی تھی انڈیا ورسیس افغانستان آہ افوائیں یہ تھی کہ افغانستان جو ہے انڈیا کو بیٹ کر دے گا افغانستان کے پاس دنیا کے بہترین پیسر بیٹھی ہوئے دنیا کے بہترین سپینر بیٹھی ہوئے لیکن آج انڈیا نے جو ہے وہ دھول چٹا دی انڈیا کے ہارتک پانڈیا ایک بہت بڑا رول ہے ہارتک پانڈیا کا انہوں نے جو ہے وہ تھرٹی ٹو رنز کی ہیں میرے ساتھ انڈیا کی ٹیم جو انڈی بیٹی بلی جائے گی جس طرح کی وہ پرفومنس ہم نے کوئی بھی ٹیم ہو انڈیا اسے ہرا دیتی ہے تو انڈیا کی ٹیم کو ریٹر جاتا ہے اور کانگریچلیشن دلکلیش اسی طرح یہ انڈیا شاندہ طریقے سے بوٹنگ بیٹنگ بھی پڑی بولنگ بھی کر رہی ہے ابھی تک آپ نے دیکھا انڈیا کا جتنے بھی میچ ٹی ٹو ان ٹی ورلڈ کے سب کے سب جیتے جا رہا کیا لگتا ہے دوزارتہ اس ورلڈ کپ کی طرح انڈیا سب کے سب میچ جتے جائے گا جیس طرح کی پرفومنس ہے انڈیا کی مجھے نہیں لگتا انڈیا کو کوئی جو ہے وہ ٹیم بیٹ کر سکتے ہیں ہاں اگر بیٹ کر سکتے ہیں تو اسٹریلیا کی ٹیم ہے اسٹریلیا کی ٹیم کے ساتھ جب انڈیا کا ٹاکڑا پڑے گا تو وہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا شاید چوک کر جائے لیکن جس طرح کا مومنٹم نظر آ رہا ہے جس طرح کی بولنگ لینڈ انڈیا کا مجھے نظر آ رہی تو مجھے نہیں لگتا ہے انڈیا کو کوئی ٹیم جو ہے پکڑ پائے گی ہاں انگلینڈ کی ٹیم آپ دیکھیں آج اللہ میں جنہوں نے اس کے خلاف انہوں نے کافی اچھی پرفارمنس یہ ہے تو اوورال دکھا جائے تو انڈیا کی اوپننگ جو ہے اس کو پرفارم کرنا ہوگا اوپننگ کو جو ہے وہ اچھا خاصا پرفارم کرنا ہوگا اگر اوپننگ پرفارم نہیں کرتے انڈیا کی جو ہائپ ٹوٹ جاتی ہے انڈیا کا وہ کریس جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں میرے ساتھ انڈیا کی اپننگ پیئر کو اگر وہ پرفارم کرنا شروع کر دیں تو پھر انڈیا کی ٹیم کو کوئی نہیں روک سکتا بلکل اسے طرح ہی اب دیکھیں انڈین بولنگ کی بات کریں بیٹنگ تو شاندار طریقے سے چل ہی رہی ہے بولنگ کا کیا کہ بولنگ تو ایسی ان کی چل رہی ہے جیتا ہوا ہم اگلی ٹیم کا میچ بولنگ ان کی کھینچ کے واپس لے آتی ہے بلکل نوٹ اور انڈیا جتنے بھی میچ ابھی تک جیتا ہے وہ صرف اور صرف بولنگ کے سر پر جیتا ہے بولنگ نے پاکستان کے خلاف وان ٹوئنٹی دیفینڈ کر کے دکھایا بولنگ اگر بولنگ ہے تو انڈیا کی ٹیم ہے اور آپ نے دیکھا کہ انڈیا کی تھی زیادہ بولنگ سٹرانگ نہیں تھی آپ انڈیا کی بولنگ لیں بہت زیادہ سٹرانگ ہو چکے جس کی وجہ سے انڈیا کی تھی کونسا خلاڑی ایسا بولنگ کرواڑا جس آپ کو لگتا ہے سب سے اچھی بولنگ جسپیت بومرہ ابھی بھی دیکھو گا آپ نے پہلی بکر جسپیت بومرہ نے اٹھا رہی ہے جسپیت بومرہ کا جو رول ہے وہ بہت زیادہ امپورٹن ہے میرے ساتھ انڈیا کی ٹیم کو کریڈٹ بھی یا اگر انڈیا کی ٹیم کی اگر آج سپر ایڈ میں پہنچی ہو سپر ایڈ کا پہلا میں جیتے ہو اس کا بہترین رول جائے بولنگ لائن ہے ملکل اسی طرح ہے اچھا مجھے بتائیں آگے ہونا جا رہا ہے انڈیا ورسیز اسٹریلیا میچ فائنلی بھی انڈیا اسٹریلیا سے ہارتے دوز آتے اس ورلڈ کپ کیا لگتا ہے اس مرتبہ بھی ہار جائے گا یا پھر ون کر جائے گا نہیں اور انڈیا کی جس طرح پرفارمنس آسٹریلیا بھی چھوڑی ٹیم نہیں ہے لیکن میرے ساتھ سے انڈیا جو ون کر جائے گا انڈیا ون کر جائے گا فائنل تک کیا لگتا ہے انڈیا صاحب کے ساتھ میں جیتا جائے اگر فائنل تک پہنچتا ہے انڈیا انڈیا کو کوئی نہیں حراسط تک کیونکہ انڈیا کے اندر جو کریز ہے انڈیا کے اندر جو جذب ہے اور جس طرح کے اس مرحبت جنون نظر ہے تو مجھے نہیں لاتا انڈیا کی ٹیم کو کوئی روک پائے پاکستان باہی روچکا کتنا ہے اس ٹرم افسوس ابھی تک ورلڈ کپ چل رہا ہے یار انڈیا زہری بات ہے آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی وجہ سے ہم کرکٹ دیکھتے ہیں اگر کرکٹ کے آج بات کر رہا تو پاکستانی ٹیم کی وجہ سے کر رہا ہوں تو پاکستانی ٹیم آپ کو پتا ہے ورلڈ کپ سے بہت چلے کے دکھ تو ہے لیکن آگے چیمپئن ٹروفی آ رہی ہے تو پاکستانی ٹیم سے کافی زیادہ ملے ہیں اس بات کا ذہن میں یہ بات آتی ہی ہمارے ہم سائمولوں کے فغانستان بنگلہ دیش انڈیا سب کھیل رہے ہیں پاکستان نہیں کھیل رہا اگر پاکستانی کرکٹ فین کرکٹ لور دل میں آتے ہیں کہ پاکستانی ٹیم کو ہونا چاہیے گرین شرٹ کو ہونا چاہیے تھا لیکن کمی محسوس کر رہے ہیں آخری سوال آپ سے پوچھوں گا مجھے کیا ریزن ہے ٹیم انڈیا دن با دن آگے لے گلتی جاری سب ٹیموں کو چھوڑا ٹیم پاکستان پیچھے آتی جاری میرٹ 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 بہت بہتر کرتا ہے پاکستانی ٹیم کی منیجمنٹ بہت لوز ہے منیجمنٹ بہت ویک ہے انڈیا کی ٹیم کی جو منیجمنٹ وہ کافی زیادہ سٹرونگ ہے ان کا میرٹ سسٹم بہت ہائی ہے وہ اپنی پبلی کا سوتے ہیں اپنا عوام کا سوتے ہیں وہ کرکٹ لوا رہے ہیں کرکٹ سے محبت کرتے ہیں کرکٹ کی وجہ سے وہ آگے گیا